رام 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 جوش کم مت ہو رہے دیجئے ایتالیوں کے ساتھ رام میواتا پڑھن گیا ہے رام 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 بیٹھ جائیے اپنی جگہ میں بیٹھ جائیے رام 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 سیتا رام 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 سیتا رام 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 سیتا رام 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 سیتا رام 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 سیتا رام 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 بولش رام چندر بھگوان کی بولی ہمارے گردیو کی ہمارے گردیو جگہد گروہ جی دوارہ لکھا ہوا ایک بھجن میں آپ سب کے سامنے گروہ جی کے چرنوں میں ارپیت کر رہا ہوں تت پسچات گروہ جی کا شباد ہم سبھی کو تربوان ویدیت تربوان ویدیت آباد جے کرنوں میں بڑھا نیک لاغے ارے بڑا نیک لاغے را گھو جی کے گوہمان بڑا نیک لاغے تربوان ویدیت تربوان ویدیت آباد جے کرنوں میں تربوان ویدیت آباد جے کرنوں میں بڑا نیک لاغے را گھو جی کے گوہمان بڑا نیک لاغے را گھو جی کے گوہمان بڑا نیک لاغے جہاں برمہ رام ششو گلین میں کھیلے عجری میں بھری بھری دھور سر میں لے جہاں برمہ رام ششو گلین میں کھیلے عجری میں بھری بھری دھور سر میں لے جہاں نہ کب ہوں چلے جہاں نہ کب ہوں چلے جہاں نہ کب ہوں چلے کلید آپ دو بھا بڑا نیک لاغے را گھو جی کے گوہمان بڑا نیک لاغے را گھو جی کے گوہمان بڑا نیک لاغے موسیقی موسیقی بھرت لکھنے ری پوہن بھل بھائیا موسیقی 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 ہمارے بیچ میں گروہ دیو کے آشیرواد بچن سے ہم لوگ کو دو سب سمبودیت کریں گے جو جو شریرہا ہمارے سکتے ہیں جگت گورو مہارا جانچہ آشیرواد گھنے ساتھی می آوردون آپ کے امیرے انرین میں ہوں جانچہ بدل جانا ہے sommی در ایکیک ہگا چیز پیدا کر در او بار او بار او بار ایکیک ہشپیٹا جاندی ہے امی سوطالا پھار نشیبوان شمستو ہے می آوردونی ها نیمیتنا نیمی سانگیت جگت گرو رو جنین ہے یہ کئی ہن دو راشتہ ستی ایک دشاد آکولی لائی تیا دشیور چالنا چا کام اپن سروا دانانی کراو پراموکیا نی ایتی آشتے لی ترونا نی اپنی دیشا لہا ہندو راشت بناونا چاٹی آن ہندو راشت بناونا چاٹی آن ہندو راشت بناونا چاٹی جی جی شکتی لاؤ شکتو چی شکلی شکتی لاؤنے چا نردار چگت گورو چا آشیروادانی کراو یوڑت یا نمیتہ نیمی آور جون سانگتو پراتک دا جگت گورو چا آشیرواد آمچہ سگلانچا مانگی رہاوا یوڑیت اپیکشا یا نمیتہ نیمیتہ نی ویکت کرتو اتیش تامتو جائشتری رام سیاہور رام چندر بھگوان کی شیہنمان جی مہراج کیورو دیو بھگوان کی جável؟ سری جے سری سیتا رام ہوں لیکن مومبئی کے ملاڑ میں یہ جو پانڈال بنا ہے ستسنگ منڈپم بنا ہے یہ اپنے آپ میں سویم ایودھیا بن چکا تھا شراغو سرکار کے دبیب بال لیلاؤں کی کتھا آج ہم سب پوچھے گردیو کے مخاربندے سے رسا سوادن کریں گے اور اپسٹھت شرطاؤں سے یہ میں نیویدن کر سکتا ہوں ایک پرکار سے کہ آپ جس رس کو پوچھے گردیو کے مخاربندے سے سن رہے ہیں اپنے آپ میں یہ شری رامیر جی کا مہا بھاس یدی کہا جائے تو کہیں اتیشہ یوکتی نہیں ہے پوچھے گردیو ادبھوت اپنے چنتن کے ساغر سے انمول موتی آپ سب کو شریحنوان جی مہاراج کے چرنوں میں سمرپت کر رہے ہیں اور اسی سرطاؤں میں ہم سب بھی اوگاہن کر رہے ہیں پونشش ایک بار آپ سب سے آگ رہے ہیں آگامی چودہ سے بائیس جنوری شریح ایدھیا جی میں جب بھگوان شریرام للا اپنے دیبی بھوی مندر میں پرویش کر رہے ہیں اسی کے ساتھ کو جی گردیو کا دیبی پچھتروا جنموتسو امبرت محسو منائے جا رہا ہے اور ہمیں تو ایسی انبوتی ہوتی ہے یہ اپنے آپ میں رام للا کے ستھاپنا کا ڈریٹ تو کئی بار چھ مہینوں میں بدلا گیا لیکن انتہ تو گتوہ جو رامانند مشن نے اور شریح تلسی پیٹ سیوان نیاس اور پوچھ گردیو کی مرکروں نے تے کیا تھا کہ ہم پوچھ گردیو کے امبرت محسو کو چودہ سے بائیس جنوری منائیں گے انتہ میں رام للا کے بھی ستھاپنا کا اور مندر پرویش کا دن بائیس جنوری نشت ہوا اس سے ہم سب کو یہ وشواس ہوا کہ امبرت محسو ہم اور آپ نہیں اپیتو سویم رام للا ہی منا رہے ہیں آپ سبی سے آکرہ ہے جو بھی لوگ امبرت محسو میں چھونا چاہتے ہیں ایک ہزار آٹھ کنڈی یجمان میں اپنی بھومی کا سنشت کرانا چاہتے ہیں یا انہیں بھی کسی جانکاری کو پرابط کرنا چاہتے ہیں وہ بکسٹال کی بگل میں اور یہاں بھی جہاں پر یہ سوسل میڈیا کی ٹیم بیٹھی ہے وہاں پر ہمارے لوگ اپسٹھت ہیں آپ ان سے مل کر کاریکرن کی جانکاری اتھوہ یجمان کے روپے یدی آپ سمبیلیت ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی بھومی کا سنشت کر سکتے ہیں آئیے اب آج کے دبی قتھا یاترہ کی اور چلے اس کے پورو آچاری چڑھنوں کی دبی بردابلی شمد راگو جہتے تھا رام ارچانی آچار چڑھنانا بردابلی نیلا مجھشیا ملکو ملانگم سیتا سمارو پتمام بھاگم پانو مہا سایک چارو چارو نمامی رام رغون سناتھم راماندھا چاری ماندھا کری بھی مل سایلا سکتھم تلسی پیٹھا دیسور دیوم جگت گروہ ماندھے شریف سیتا رام پتمام پراغم کرند مدھوپرت شریف سمپردائے پرورتک سکل ساسترارت مہاڑو ماندھا مدرمتی شریف داکھا جگت گروہ راماندھا چیر چرنار ربند جنچریکا سمست ویشتر مالنکار بھوتا آر سوائنگ میں نگمہ پرانی تی حاس سنید گمبر تتوانو ویشن تت پراغا پدھوکیا پرمان پارا وار پارینا سانکھ یوگ نیای ویشت سکپور میمان سا ویدانت نال شاندلی بھکتی سوٹر گیتا والمیکی رامان بھاگوٹا دی سدھانت بودھ پورا سرسند کرتا سیش تلسی داس ساہیت سوہیت کے سوادھیا پروچنی ویاکیا پرمپراوینا سنات اندھرم سنکچن دھورینا چدراشتران چاترونی مریادہ سنکچن چکچن آہا انات دیوچن سدگرو پرمپرا پراغت سریم سیت آرام بھکتی بھاگرثی بگاہن بھکرت مانس آہا شرمد رام چریت مانس راج مرالا ساستم سسرو پر آگھول آلان تطپر آہا سمسط پراش پردیچ ویدی آبینو دیتی پششت راشت وحاس آگرمان گیرام مہاکویہ بدن مردنیا آہا شرمد رام پریم پراغتنا دندنیا آہا ساستر آرث رسک سیرو مرالا وششتہ دویت وادان وردن آہا پرمہنس پریپراجکا چارتی رنڈی پری آہا شرطری وبرمنشتہ آہا پرستانتری وحاسکار آہا اتر پردیسست جگت گررام حدرہ چارتی بھیانگ بشنو بیدیالے چیترکوٹس جیوان پریانت کولادھی پتے آہا شریفانی پورسکار سملنگ کرد آہا واجس پتے آہا مہا مہو پادھیا آہا راشتر پتی پورسکرد آہا ساہت تک آدمیا پورسکرد آہا بھارت راشتر پتی نا پدما بھیوشنین بھیوشت آہا وائشنو ساروہوما آہا شریف چترکوٹس تھمند آکنی بھیملپولین نیوازنہ شریف طولسی پیٹھا دھی سورا آہا دھرم چکرورتی ناہا شریفانی جگت گرورو راماندہ چاری آہا انتا شریف سملنگ کرد سوامی شریف رام حدرہ چاری مہارا جاہا بجی انتے دھرام بجی انتے دھرام بجی انتے دھرام سری مدر آگھو بجی انتے دھرام نیلہم بجش آمان کو ملاںگم سیتہ سمارو پتا وامبھاگم پانو مہاں تا یک چارو چاپم نم آمی رامم رگوان سناثم اتول تبل دھامم شورن شای لاب دے ہم دلو جبن کرشانم جاننا مگرگی نم شکل گل ندھانم بان رانا مدھیشم رگوپتی وردو تم بات جاتم نم آم جایتی سکک بکمود چندروں گلشی ہردھر سبردھنس تلسی سجن چکور کدامبو یتکر تاکو مدھیم پیبتی تلسیم تلسی پیتھم شیطا رامو چلکشونم مندہ کی نیم چترکوٹم کامدام مارو چمستوے شری شیطانات سمارم بھام شیراماننداریا مدھیمام اسمد آچاریا پریانتام بندے شری گرو پرمپرام شری گرو چرن سرو جر جر نیجمان مکر شدھاری برنور غبر بیمال جسے جو دایک پھل چاری شیرام چریت مانس بیمال کتھا کروں چت چاہی آسان آئی بیراجیے شری پوان پترہ رشائے شیابر رام چندر بھگوان کیج پوان پترہ نمانجی مہراج کیج گو سوام تجازی مہراج کیج مہاراشتہ کے سبھی درشتہ درشتانت جانکید جے جے سری سیتا رام پھر سے بھو رہے ہیں جے جے سری سیتا رام سیتا رام جے 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 سیتا رام سیتا رام توش مردارا سیتا رام سیتا رام جے سیتا رام ماتمہ پر بھرم پرمیشتر سربانتری آمین سربنیانتا سرباگیش رومانی سرباستروب 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 سرباستروبشتر بھگوان شیشتہ رام جی کی بھوانتماعونی کرپا سے ہماری ممبئی کی آرثیق راجدھانی ممبئی میں بھارت کی آرثیق راجدھانی ممبئی میں ملاد جیسے بہت ہی پرانے اور سمرد پرکھن میں نو ارزا مانس پریوار سمیت کی دوارہ سمائیو جیت جس میں بینوز مشترہ پرمک ہیں بینوز مشترہ اکواد دھائی جی سبھی منیش جی اور سبھی کتنا نام گناہوں انکہ دوارہ سمائیو جیت اور میری سری رام کثہ سنکھلا کی آہ کیا نام گون سنکھلا تیرہ سو اکاشمی سری رام کثہ کے پنچم ستر میں سمائیو سبھی ماتاو بہنوں متروں ماتاو بہنوں بیٹیوں متروں بالکوں کا اور اپنی فیس بک اور یوٹیوب پر سن رہ سبھی ماتاو بہنوں متروں ماتاو بیٹیوں اور بارکوں کا میں پرسنتہ پر مانگرہ شاشن کر رہا ہوں ماتاو بہنوں ماتاو بہنوں کی مجھے گنیت آتی ہے اکر ہم نے جو کہا ن رقم 1916 ساتھی 112 تا رامان میں 112 ڈیو پرسنگ رام کثہ کے پرسنگ 108 چار پرسنگ گوشوامی جی نے بھسنڈی جی کے دیئے ہیں گرون موح اور بھسنڈی جی کا موح دو بھسنڈی جی کا شراب تین اور اوپ سمحار چار سولہ ستی 112 بلکل ٹھیک ہے میں نے جو کہا تھا اور جو میں نے کھل بھی کہا تھا برحمہ میں بھی 108 ہے اور سیتہ رام میں بھی 108 ہے اس کے بعد سمان اکچھر والے ناموں میں ہم نے 108 سنکھیا نہیں دیکھی رام رام سمبودھن ہے نام کو رام ہے بھگوان کا نا ڈسیتہ رام سے ہی ہوتا ہے اس کوئی اپتی نہیں جو میں نے کہا وہ سب جتھاوت ہے تو چلیے آج باللیلہ پر چلتے ہیں بہت آنند ہے بہت آنند ڈسونہ 17 کراؤں کا پردرشن ہماری رامہ بھگی میری بھی بھی رکھو ٹھیک ڈسو ڈسو نمی شنگ ڈسو چھتت آنند تب ادرشت بھائی پاوک شکل سکت بس میں سمجھائیں یہاں ایک سو نبی اور سولہ کلائیں بلکل سولہ دوہیں ہیں باز تیریت میں ایک ایک دوہیں میں ایک ایک کلائکہ کو سوامجین درشن کر آیا جے جے نو میتی تھی تب ہی رائے پریے نارے بلائے تب ہی رائے پریے نارے بلائے کاؤسل یادی تہاں چل آئی تب ہی رائے پریے نارے بلائے 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 بلائے تب ہی رائے نارے بلائے تب ہی رائے پریے نارے بلائے تب ہی رائے پریے نارے بلائے جے ہی رائے پریے نارے بلائے تب ہی رائے تب ہی رائے تب ہی رائے پری جہاں چین تب ہی رائے پری چیتے کی سکلے نو میں ہوا راما رامجی پرگٹ بھائیت رامجی پرگٹ بھائیت نمیتی تھی مدھوماس پنیتان نمیتی تھی مدھوماس پنیتان شکل پاکش آبھیجیت حری پریتان رامجی پرگٹ بھائیت شکل پاکش آبھیجیت حری پریتان رامجی پرگٹ بھائیت چائی تائی کی شکل نومی آنند ہو را ہے دیب آنند ہو را نومیتی تھی پویتر مدھوماینہ چائتر تکل پاکش آبھیجیت مہور حری پریتہ پنربسو پنربسو نقشت مدھ دیوش چھے تیرہ بن کشمیت چود گریگن منی آرہ پندر شکل سریت آمریت دھارہ سولہ سب کو مان دیا سولہ لوگوں کو یہاں مان دیا بھگوان نے دیب آنند ہو رہا ہے بھگوان دیوشتہ آگے ہیں بیمان پر چڑھ کر برسے سمن سمنجل ساجی گھگا 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 ڈندوی بھا جی سب کچھ آنند ہو رہا ہے سرسموہ بینتی کری پہنچے نیجی نیجی دھام یہاں سریت رام چندہ سے یہاں سرسموہ بینتی کری پہنچے نیجی نیجی دھام پرسنے یہ ہے دیوشتہ آگے دیوشتہ آگے چاہیے اپنے اپنے دھام میں کیسے چلے گئے شری رام جنم کے سمیں دیوشتہ آگے دیوشتہ نہیں رہے ہیں کیا اس کا اتر یہ ہے یہاں سب ہی دیوشتہ کی بات نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے شریر میں جو دیوشتہ رہتے ہیں چودہ دیوشتہوں کا بات ہوتا ہے ہمارے شریر میں وہ دیوشتہ بھگوان رام کے شریر میں ہی پرویش کر گئے پہنچے نیجی نیجی دھام اب گینئے چودہ دیوشتہ ہمارے شریر میں رہتے ہیں اندری دوار جھرو خانانان اندری دوار جھرو خانانان جھرو خانانان بیٹھے سور نیج نیج خانانان بیٹھے سور نیج نیج خانانان بیٹھے سور نیج نیج خانانان ہمارے ہانیم ہے چکشو سے پرارمب کروں نیتر کے دیوتا سوری نارائن ہے کانوں کے دیوتا شروط دشائے ہیں سپرشن چرمندری کے دیوتا وائیو ہیں دوچا کے اور رشنا کے دیوتا برون ہے اور گھران کی دیوتا پرسیبی ہے ہاتھ کے دیوتا اندر ہے چرنک کے دیوتا اوپے اندر ہے بھگوان بشنو پایوکو دیوتا مرتیو اوپسٹھ کے دیوتا پرجاپتی وائیوکو دیوتا اگنی ناسکہ اور کیا نام من کے دیوتا اہنکار من کے دیوتا چندرمہ بودھ کے دیوتا برہما جی اہنکار کے دیوتا شنکر جی اور چتک دیوتا پھر بشنو چودہ ہوں دیوتا بھگوان رام کے شریر میں اپنے اپنے دھام میں چلے گئے اور تاتھ بھگوان کے نیتروں میں سوری نارائن آگئے بھگوان کے شرمن میں دشائیں آگئیں بھگوان کے ناسکہ میں بھگوان کے اچھین کماروں کے پریسوی اچھین کمار آگئے بھگوان کی رشنا میں برون آگئے بھگوان کے سپرس میں وائیو دیوتا آگئے بھگوان کے ہاتھ میں اندر آگئے بھگوان کے چرن میں اپنیدر آگئے بھگوان کے پائیو ستھل میں مرد نیرتی آگئے بھگوان کے اپنیدر آگئے بھگوان کے وائیو دیوتا آگئے بھگوان کے من میں چندرمہ بھگوان کے بودھ میں برمہ بھگوان کے اہنکار میں شنکر جی اور بھگوان کے چیت میں بشنو جی یہ ہے یہاں کا سورساموہ بھگوان 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 اس میں ہے تو کوشلیہ ہمارے کوشل کی رانی کوشلہ نام راگ جی کوشلیہ اور دوسرا کوشلہ نام پرجا کوشلیہ کوشل کی پرجا کو کوشلیہ کہتے ہیں اس میں پوری پرجا تینوں لوگوں کی پرجا آیوڈھا کی پرجا راجہ کی اور ایک ہے مہراجہ دسرا چکرورتی تو ساری پرجا کا پورے ہوشل کا رام جہیت کر رہے ہیں یہ پوشا ہرشت مہتاری منمنہاری ادھوٹ روپ نہیں ہاری بھگوان کا ادھوٹ روپ دیکھ کر مہاں بہت پرسند ہوں مہاں دھیان سے دیکھا لوچن اے بھی راما تنو گھن شاما نیتر کو آنند دینے وارا شریر بادل کے سمان اور نیج آیوڈھ بھوڈ دھاری چاری پاٹ گلت ہے نیج آیوڈھ بھوڈ دھاری بھگوان اپنے دونوں ہاتھوں میں دھنس مال لیے ہوئے ہیں دھنس مال لیے ہوئے ہیں مہا بشتو ہے رام جی اور ایک واقع ہے سندری تنتر کا سکشمم ستھولم چاشت بھوڈم پروکتم سکشمم پروکتم چتر بھوڈم رام چندہ سنوٹ کرو پرات پرمت دی بھوڈم تشمادر اوپترین یجیت ستھول بھرم کو آٹھ بھوڈاوالا بھرم ستھول ہوتا ہے چار بھوڈاوالا بھرم شوکشمہ ہوتا ہے پرات پرمت بھوڈ دو بھوڈاوالا بھرم پرات پر ہوتا ہے سب سے سے رام جی دون دو بھوڈاوالا سپرکڑنی جی آید بھوڈ دھاری چاری نہیں رام جی پرات پر ہیں اسے مِتھلا میں کہیں گے بشن چاری بھوڈ بیدھمک چاری بکٹ بے سمک پنچ پراری اپر دیو اسکون آہی سکینکہ پٹھتریے جائے مِتھلا نے انہوں نے کہہ دیا بشن جی کی ان سے تلنا ہی نہیں کر سکتے وہ تو چار بھوڈاوالے ہیں اور رام جی ہمارے دیبھج ہیں اور پوری رامان میں آپ دیکھئے گا کبھی بھی رام جی نے بشن جی کی کسی اپکرن کا پریوگ نہیں کیا کسی اپکرن کا نہیں آپ پوری رامان بتائیے کبھی رام چند جی سنکھ چکر گدہ پدما لے کر کبھی ان کو دیکھا ہے آپ نے جو کسین دیکھا اور بتائی کبھی نہیں سنکھ چکر گدہ پدما نہیں کچھ نہیں گروڑ پر چڑھے بھی نہیں ان کے پاس رس رہتا ہے بشن جی کبھی رس پر نہیں چڑھتے رام جی رام جی رس پر چڑھتے ہیں تیج پنج رت دیبھے انوپا تیج پنج رت دیبھے انوپا ہرسی چڑھے کو سل پور بھوپا ہرسی چڑھے کو سل پور بھوپا آنند کر دیا تیج پنج رت دیبھے انوپا ہرسی چڑھے کو سل پور بھوپا تیج پنج رت دیبھے انوپا تیج پنج رت دیبھے انوپا ہرسی چڑھے کو سل پور بھوپا رس پر رام جی رہتے ہیں آپ دیکھے ہوں گے بشنو جی سے رام جی کی تلنا نہیں کر سکتے بشنو جی کی تین پتنیاں کم سے کم شری بھو اور نیلا رام جی کہا کیول ایک پتنی سیتا جی ایک پتنی برتدھر اور راجر سے چرت برتا ہے کیول سیتا جی کیول جی ایک ناری اور اور رام راجر میں رام راجر میں آگیا کر دی کوئی بھی دوسرا بیباہ وہ نہیں کر سکتا سب کو ایک ناری برترخ نام ہو ایک ناری برترت سمجھاری تیا منبچ کرم پتوکاری ایتا وطا رام جی کی تو بشن جی شت اللہ ہی نہیں کر سکتے کبھی نہیں کر سکتے رام جی مہا بشنو ہیں شروطی بھی کہتی چن میں اسمین مہا بشنو جاتے دسرتے ہرہو کرپاتر سوامی بھی یہی کہتے تھے چن میں اسمین مہا بشنو رام جی مہا بشنو ہیں یہ اثر مبید کی شروطی کہتی ہے تو رام جی بھگوان رام پرکٹھو کر دھنس مال دے کر ماں کے سامنے کو پرکٹھو رہے ہیں لوچن ابھی راما تنگھن شاما نیجے آیدھ بھوچ دھاری کیوں رام جی مہا نو ماتا جی سے کہہ رہے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس بار رام مندین اتنا سندر بھاوکتہ سے اس بار بھاونا کے ساتھ رام للا ہمارے ہاں رہے ہیں بھاونا 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 رام جی رام جی کے ننہال کا چاول چھتیس گڑھ کے چاول سے رام جی کا پہلا بھوگ لگے گا بھاونا 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 آپ ساملت ہو جاؤ دو ایک کند کا ایک آ Bieہ ہزار ہے ساملے ساملت ہو میرا 75 برش چلے گا یہ جب چنٹا مت کریں کہ میں میرے میری کنڈلے میں لکھا ہے مجھے بھی پچاس بار ساؤر رہنا ہے چنٹہ مت کریں پھر بھی ساوہ برس کس نے دیکھا کم دیکھے گا کم نہیں میں تو دیکھوں گا ہی میرے جیمن کا سب سے بڑا آج میں نے انٹرویو میں بھی کہا میرے جیمن کا آلوچک لوگ جتنی آلوچہ کرنے کوئی کہتا جگت گلوپ گھڑیت نہیں آتی ارے مجھے کیا گھڑیت نہیں آتی اب میں سولہ کا پاہلہ نہیں جانتا کیا سولہ ستھی 112 ڈالوچہ رامے میں 112 پرسنگ ہی ہیں رام کتھا کہ آٹھ پرس ایک سو آٹھ پرسنگ ہے آج میں نے دین میں دیکھا پورا شریرام کتھا کہ 108 ہی پرسنگ ہے چورہ سی پرسنگ نہیں ہے سیتہ رام میں 108 ہو جاتا ہے برحم میں کسی نام میں 108 نہیں ہو تا برحم اور سیتہ رام کو چھوڑ کر بتائیے اوہم نمہ شوائل نام بھی نہیں ہو تو منت رہے رام رام سمبودھن ہے کیونکہ رام میں 14 ہوں گے سیتہ میں 54 رام میں 54 تب ہی 108 ہوگا میں نے جب سیتہ جی کے سہیت رام جی ہوں گے تب ہی برحم ہوں گے یہ کہنے کا میرے ساتھ پڑے ہو اور کہیں سے لوگ جوڑیں گے تو نام کے اکشار بڑھ جائیں گے یہاں تو کیا گڑھنا بٹھائی ہے جو سینے سیتہ میں بھی 54 اور رام میں بھی 54 اتنی سندر گڑھنا آج تک ابھی بیٹھی نہیں تو رام جی دھرم سبان دے کے سب کھو کھڑے ہیں سامنے اس پر آپ کو سنا رہا ہوں بھگواند رام اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں میں یہاں اوطار لے کے جو آیا ہوں ماں وہ آپ کے اپمان کا بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں اب پرسن کریں سروتہ لوگ کہ ماتا جی کا کیا آپ مان ہوا مالی آوستہ میں ہی 36 گڑھ میں جب چندر کھڑی میں ماتا جی تھی چندر پوری میں شنکر جی کی پوجہ کرنے جا رہی تھی چھوٹی سی کنیا تھی کو سلیہ جی ان کا گھر گھر کا نام تھا بھانو متی ادھیاندر کی اسی سمیں راوڑ نے شرارت کی مایا سے اندھکار کر دیا اور کو سلیہ جی کا ہرن کر لیا ان کو ایک منجوسہ میں بھر دیا لے جا کر ساگر میں پھینک دیا کہ کو سلیہ جی ہی نہیں رہیں گی تو رام جی آئیں گے کہاں سے پر رام جی تو آئیں گے آئیں گے آئیں گے رام جی برمہ جن دیکھا آنرت ہوا تو ساگر کی منجوسہ کو برمہ جی لے آئے سرجو میں ڈارہ اور کو سلیہ جی رام جی کا نام قیب مہاں گے سر جو جی کر رہے سنان کرنے تو مہاں دسرس جی آئے سرجوں میں سنان کرنے ان کی دریشت پڑ گئی ایک منجوسہ بہر ہے سرجوں میں سمنٹر جی سے مگویا منجوسہ جرے دیکھو بھئی کیا بات ہے سنجوگ ہوتا ہے جب منجوسہ توڑی گئی ایک چھوٹی سی بیٹی دکھی رو رہی مہاراج نے پوچھا آپ اپنا پرچے بتائیں گی تو انہوں نے بتایا میں دکھنے سوڑ دکھن کوسلے سوڑ بھانومان مہاراج کی پوتری ہوں تب دسرس جی نے راج کی سممان کے ساتھ ایو جہاں سے چھتیس گھڑک مات کوسلیاجی کو بھجوا دیا تب بھانومان نے کہا اتنا چریترمان راجہ اب تو میں کوسلیاجی کا بیباہ انہی سے کروں گا تراؤن کے نچاہتے ہوئے بھی کوسلیاجی کا بیباہ مہاراج دسرس کے ساتھ ہو گیا بولیے کوسلیاجی آنند بردھن بھگوان کی یہ سب باتیں آپ کو جانی ہے اتنی سنکھیاں آپ آئے ہیں اب مجھے بھی بہت من ہو رہا کہنے کا جیسا کہ ہمارے اترا دھکارین دکھا کہ تو بھاش ہے رامان جی کا آنند ہو گیا رامان جی نے کہا کہ ماتا جی رامان نے آپ کو اپمان کیا ہے سیتہ ہرن تو بہانہ ہے سیتہ جی کا ہرن رامان کر نہیں سکتا وہ تو ان کی پرچھائیں کا ہرن کرے گا پر رامان کا بذ جو ہوگا وہ ماتا کوسلیاجی کے اپمان کا بدلہ ہو گا بس اور کچھ نہیں اس لئے کو سمجھتے رہیے سب لوگ سمجھے اس لئے لوچن ای بھی راما تنو گھن شیاما اور نیج آیو دھ بھوجے چادھاری گھن شیاما شیعہ کہا اندر دھنس جب اندر دھنس کے ساتھ بادل ہوتا ہے تو بہت سندھ لگتا ہے رام جی کے ہاتھ میں دھنس ہے اور رام جی کا شریر بادل کے سمان ہے ایسا لگ رہا ہے مانو کوسلیہ کے آنچن روپ آکاس میں اندر دھنس کے ساتھ بادل دہرہ رہا ہے کوسلہ کے آنچن میں بادل گھہرائے رہے ہو کوسلہ کے آنچن میں بادل بادل گھہرائے رہے ہو ڈہاں ہاں پرم پونیت پرم پونیت نیج گرژن نیج گرژن نیدان نینادن سے پرم پونیت نیج گرژن نینادن سے کوٹ کوٹی 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 بھکتن کی بھیت کو بھگای رہے ہو دمک دمک چار چپلا کے برندن سے بھکتن کے اُر میں اُچھاہ کو جگائے رہے ہیں اور اندر دھنس جائیس اندر دھنس شریش اندر دھنس شریش منوں کے دب دھن منوں کے دب دھنس شریش منوں کے سوسر آسن سے بیرن کے ہردے میں بیرن کے ہردے میں اُمنگ جھہرائے رہے ہو رام بھردرآچاری ہیری ہیری کے نیحال ہوتے ڈھو ارے کاؤس لاکھیں آچر میں بادر گھہرائے رہے ہو ڈھو اعاند کر دیا آج آب ہوسن بنوانا بنوانا تھاں کیا بھگوان نے نینبی سالہ بسال نیت رہاں نینبی سالہ بسال نیت رہاں بھگوان کے کمل دیش سے نیت رہاں سو بھا کے ساغر ہیں کہا کہ مراری نہیں ہے یہ چار بھجا ہوتی تب مراری ہوتے یہ تو سو بھا سندھ کونے کھراری مہا بھشنو بھگوان رام ہی ہے سو بھا سندھ دو مارک آپ راوڈ کو کشی مارے کہا راوڈ کی سمانیت خردوسن ہے خردوسن کا بد دکھا دیا رامجین مہیں پر دیکھو میں خردوسن کو مار رہا ہوں نیک نئی مار رہا ہوں کن اکیلے میں خردوسن کو مار رہا ہوں کھردوسن مہشم بلوان تا نوٹ کرو میتروں کھر دوسرا راوڑ کے سمان بلوان ہے ان کو ایک چھن میں میں نے مار ڈالا کری اپائی روپ مارے چھن مہا کرپا نیدھان تم ماتا جی پرسنیری تم ماتا جی نے دونوں ہاتھ جو دی کہ دوئی کر جو ری اسٹو تی تو ری کہیں ہی بھی دھی کرم آنن آننٹ شد کا پریب جان کر کر رہی ہے ہی پربو آپ آننٹ ہیں راوڑ آپ کو آنٹ نہیں کر سکتا بھامیں بشواس ہو گیا ہی پربو بلکل ٹھیک میرے اپمان کا بدلہ لیجئے میں چاہتی ہوں پر ایک میرا گھاٹا ہو جائے گا ابھی آپ راوڑ کے اپمان کا میرے اپمان کا بدلہ لیجئے راوڑ کا بھر کریں گے تمہیں آپ کو دودھو نہیں پیلا پاؤں گی یہ مجھے پہلے باللیلہ کا آننڈ دیجئے پھر میرے اپمان کا بدلہ لیجئے کہہ دو کر دوئی کر جوری مجھے پھر میرے اپمان کا بدلہ لیجئے کہہ دو ہوں کہ آپ کو سلیہ کے ادھر میں نیواز کیے تھے اور آپ کا یہ روپ دیکھ کر کوئی بشواش تھوڑے کرے گا پندرہ برس کا بالکل سلیہ کے ادھر میں جائے گا سب کہیں گے بڑی رانی ہے کسی راجفورت کو گود لے لیا ہوگا آپ میرے دھتک بیٹے مد بنیے آپ میرے دھتک بیٹے مد بنیے آپ میرے اوڑش بیٹے بنیے تو کیا کروں برہمانڈ نکایا نرمیت مایا روم روم پرتی بید کہیں بھید کریں آپ کی ایک اکھروم میں کروڑ کروڑ پرہمانڈ ہے یہاں ماما اوڑھو مد پڑھئے گا ماما اوڈر سو باسی یہ اوپہاں سی سنت دھیر مت دھیر نہ رہ کوئی بشواش نہیں کرے گا آپ کا یا میرے اوڑھر میں کیسے آئے بشوام یدیت سوڑنو نشانتے یہ تھا وکاسم پورشا پرو بھوان بی بھارتی سویا ممگر بھگو بھوٹ احون روکش بیڑم منم ہی تک اسے پروہ اتنا کرپا کیجئے اوپ جا جب جھانا جب جھان ہو گیا پربھو مل سکانا بھگوان مسکرائے چریت بہت بیدھی کین چہے کہی کتھاس ہائی مات بجھائے جے ہی پرکار سوڑت پری بھگوان مسکرائے اور بھگوان نے اسی سمیں ماتاجی کو منسط روپا پرسنگ کی کتھا سنائی کہ آپ لوگوں نے تو بردان مانگا تھا پیتا جی نے کہا چاہاں تمہیں سمانسط تو میں جتنا بڑا اس میں پرکٹ ہوا تھا وہی آج ہوں مانے کا پیتا نے کہا تھا پر میری بات تو سنو میرے گرب میں آنے کی بات تم نے کہی نہ تو تنے چھوٹے بنو جس سے لوگ جان جان کے کاؤسلیہ جی کے گرب میں آئے تھے اسے ماتا اپنی بولی سو متی ڈولی تجہو تات یہ روپا یہ روپ چھوڑیے کیا کرو کیجے شسلیلا اتیسیلا یہ سکھ پراما روپا چھوٹے سے بارک بن جائیے چھوٹے سے بارک چھننو مننو بن جائیے سنی بچن سجانا شہد چھوٹے سے بارک پا لے چھوٹے سے بارک پا لے گروہ جو کہیں گے اب تشتی چطور تھکلا جگ جگ جی سلالنوہ بھونوہ کے بھاگ جاگ لہے جگ جگ جی سلالنوہ بھونوہ کے بھونوہ راڑھو لام ہوئی ہے راڑھو لال ہوئی ہے کلوہ کے دیپک منوہ میں آس لاج لہے راڑھو لام ہوئی ہے کلوہ جی گاؤ گاؤ راڑھو جی ہمار مہراج ہوئی ہے راڑھو لام ہوئی ہے راڑھو جی ہمار مہراج ہوئی ہے راڑھو دھتو انہی را پوکھ راڑھو یہ کلوہ کے دیپک منوہ میں آس لہے راڑھو دھتو انہی را پوکھ راڑھو ہے راڑھو جی ہمار مہراج ہوئی ہے راڑھو جی ہمار مہراج ہوئی ہے تشتی یہ چتورتھ کلا ہے رام جندہ تشتی یہاں سب لوگ سنتشت ہو راڑھو جی ہمار مہراج ہوئی ہے راڑھو جی ہمار مہراج ہوئی ہے سکھی تھی مہراج انہیں کو موسی بولتے ہیں موسی پردانت مہراج آپ کو سماچار دے رہے ہوں آپ کے ہاں بڑی رانی کے ہاں باڑک نے جنم لیا ہے کیسے ہیں وہ ارے کیسا بتاؤں ارے کچھ تو بتائیے کچھ تو بتائیے دہیاں تو باتے نیل بادر جیسی دہیاں تو باتے نیل بادر جیسی الک بادر جیسی راجن خنجن راجن خنجن سرسے باندی بلو چن ران خنجن سرش بیلو چن مند مند موسکنی لے راگ خنجن آخیا تو باٹ راج دیلپ جیسی نکیا تو رگو جیسی ہو آخیا تو باٹ راج دیلپ جیسی نکیا تو رگو جیسی راج رگلو آت باٹ راج دیلپ جیسی من راج رگلو آت باٹ راج دیلپ جیسی سب گونا سندر سب گونا سندر موسو باٹ راج دیلپ جیسی موہ آتھو باٹے کوٹی چندہ بائی ہی آتھو اندری راجن چھتی آتھو باٹے تو ہاری جائسن راجن چھتی آتھو باٹے تو ہاری لالن بڑ سندر ہے لالن چھتی آتھو باٹے تو ہاری جائسن بولیے بھاک مچن بھگوان کی اہا اتنا آنند ایک چوپائی ہے جب ہم نیا گھر لیں یا نیا پھلیٹ لیں تو رامائن جی کا ایک اکھنڈ پاٹ کرنا چاہیے اگری پرویش میں سمپٹ کیا لگائیں گے یہی جا کرنام سنت شب ہوئی موری گریہ آوا پربھو سوئی موری گریہ آوا موری گریہ آوا موری گریہ آنند کر دیا پرمانند پوری من را جا محراج پرمانند یہ تشتی کلاہ دیکھئے پرمانند پرمانند پوری من را جا پرمانند پوری من را جا کہا بلائی بجاو ما جا یہ دیکھئے مانس کا تشتی پرمانند میں بھر گئے مہراج اور کہا بلائی بلوائی نہیں سمحاسن سے اٹھ گئے دس جو دیو داؤں کے کرتنیاں بیٹھے تھے پرہنا دستان دھاری تر رگتی تیا چو دھمک کانش داری بینہ دھاری شرشششورکشل تیا راگ کرتار جنوبھور اندرو بادین مردنگم جای جای سکرہ کرتنی تے کمارا یہ تراغرے بھاو بکتا سرسر رچنیا بیاس پترو ببھو ان سے کہے بھائی مہراج آپ لوگ باجہ بجائیے کہا بولائی بجاو باجہ کہا بولائی تشتی تب بششش کہیں گئیوں ہاں کارا سرم بولاتے بولاتے بششش جی کے پاس آگئے مہراج آپ کا آشرباد پھلی بھوٹ ہوا مہراج بڑی رانی کے ہاں بالک آیا مہراج بہت سندر بالک مہراج آئے دوزن سہیت نرپ دوارہ بشش جی برہمنوں کے سہیت آگئے اور مہراج لے آئے پہلی بار رام جگو دیکھ رہے ہیں انپم بالک دیکھنے جائے انپم بالک دیکھنے جائے روپ راسگو نہ کہیں نہ سرائے انپم بالک دیکھنے جائے انپم بالک دیکھنے جائے انپم بالک دیکھنے جائے مہراج بشش جی نے کہا کہ مہرانی جی آپ کہیں ایک بار میں اس بالک کو گود ملے لوں کیوں مہراج بشش جی نے کہا کہانی بڑی کروڑ ہے جب میرے سو سو بالک ایک سو ایک بالک ہوئے اور میں گودی لینے کے لئے ترس گیا سب کو بھی سوامیت نے مروہ ڈالا ان کو دیکھ کر مجھے پتھ بھاو آ رہا ہے مہرانی ایک بار گود میں لے دوں ٹھیک ہے مہراج آپ ہی کہ تمہیں لالا جی لے لیجے گود میں گود میں لے لیا جو گود میں لیا متروں جو رام جی کو رام لالا کو بشش جی نے گود میں لیا تیو دیوتاوں کی بہویں گانی لگی بہوٹ بڑھیاں گایا آپ لوگ بھی گائیں گے سب لوگ گائیں گے کیا گایا ارے گرو جی کے گود دکھی لانا کہوں نہ جی رون لائے گرو جی کے گود دکھی لانا کہوں نہ جی رون لائے گرو جی کے گرو جی کے گرد گرو جی کے گرد دکھی لانا کہوں نہ جی رون لائے کہوں نہ جی رون لائے کہوں تو نہ وان لائے گرو جی کے گرو جی کے گرد دکھی لانا کہوں نہ جی رون لائے گرو جی کے گود سنو نا کہوں نہ جی رون لائے نیل سرو روح شام سبھاگ تنو نیل سرو روح شام سبھاگ تنو آرون نایا نکر کون آہو کہوں نہ جی رون لائے آرون نایا نیل سرو روح شام کہوں نہ جی رون لائے گرو جی کے گرد دکھی لون موہا کہوں نہ جی رون لائے موٹیل آلک لٹ کٹ موکھ اوپر موٹیل آلک لٹ کٹ موکھ اوپر مانہ لارت آلی چھو نا کہوں نہ جی رون لائے مانہ لارت ہر کو لاؤ تو نہ جی رون لائے گرو جی کے گرد خلانہ لائے گرو جی کے گود خلانہ لائے ہر کو لاؤ گرو جی کے گود گرو جی کے گود کری جو کپول دیتھاؤنا ہو تو نجر نلائے کری جو کپول دیتھاؤنا ہو تو نجر نلائے ممبئی کی سب ناری تو نہی آم ممبئی کی سب ناری تو نہی آم لائے جنی کو تو نا ہو کہ نجر نلائے لائے جنی کو تو نا ہو تم نجر نلائے ممبئی کی سب نا ہو تم نجر نلائے رامبھتراشارج نیہارت جاء رامبھتراشارج نیہارت جاؤ آرے ہوئی گا کہ ہوئی گا بابا ہوئی گا جون راحا ہو نہ ہو بلے منہ سرکار کی آنند کر دیا اتوشتین تب ناندی مخسرات دھکاری تب ناندی مخسرات دھکاری جات کرم سبکین ہاتک دین بسن مندر پا بپرنک دین اب پشتی پانچی مکلا بھگوان کی پشتی بھج پتاک تورن پورچھاو کہین جائی جہی بھات بنا سمن بریشتی آکاشتی ہوئی برہم آنند مگن سبکو سب لوگ برہم آنند میں ڈھوک جائے برند برند مل چلی لگائی سہج شنگار کیے اچھ دھائی پشتی سبکو پوشن ہو رہا ہے پوشنم تدنو گرہ کنک کل سبھری منگل تھارا گاوت پیٹھیں بھوک دھوارا گاہ مہراج کے دھروا میں آ رہی ہے پشتی بھگوان کرپا کریں کری آرتنی اچھاور کریں بار بار شش چرنند پر رہی بھگوان کو سب گوٹ ملے رہے ہیں ماغت سوٹ بند گنگاہ پاون گنگاہ ماغت سوٹ بند گنگاہ ماغت سکرنہ ماغت سوٹ بند گنگاہ سرم ستانے دین سبتاؤں جہی پاوا راکھا نہیں تاؤں سرم ستانے دین سبتاؤں جہی پاوا راکھا نہیں تاؤں سرم ستانے دین سبتاؤں بہت آدھوٹ آنند کر دیا سرم ستانے دین سبتاؤں جہی پاوا راکھا نہیں تاؤں آنند کر دیا سب نے سب کچھ دے دیا اور جس نے پایا اس نے بھی نہیں رکھا تو کیا دیا مونیدھن جن سربت بھکتوں کی سربت تو بھگوان رام ہی ہے نا سب رامنی کو گود ملے رہے ہیں ایک گود ملیتا ہے دوسرے کو جیتا ہے دوسرا لیتا ہے تیسرا کو جیتا ہے تیسرا دیتا ہے چوتھ سب کو رکھتاں مانے اپنے سربت سے مانے دے دیا سب کبھی اس گود میں کبھی اس گود میں آنند کر رہے ہیں بھگوان موسیقی 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 دو سندر ست جنمت بائی اوہ کئی 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 ہاں بھرت جی سمتر جی کئی ہاں لکشمن سترگون جی دونوں پرکٹو آنند ہو گیا ایک ایدین چار چار بیٹے پرکٹ رہے بہت آنند آ گیا سو سکھ سمپت سمائے سماجہ کا انسکہ ساردہ راجہ اوہد پوری سج گئی ہے پربوی میلن آئی جن راتی من راتری بھگوان کو دیکھنے ملنے سے کلی آ گئی ہے دیکھیں مہد بھان جن من سکچانی دیبی آنند ہو گیا ادھوت آنند ہو رہا ہے سوری ناران نے کہا برحمہ جی سے کہ کام کرتے کرتے مت تھک گیا ایک دن تو مجھے چھوٹی دے دیجئے میرے کل میں آ لالا آیا ہے میرے کل میں لالا آیا ہے چار چار ہمارے کلیں چار چار لالا بھائے ہیں ہمارے کل چار چار لالا بھائے ہمارے کل چار چار لالا بھائے ہمارے کل چار چار لالا بھائے ہمارے کل چار لالا بھائے کاؤ سلیہ کھے 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 دیبی سمیترا ہمارے کھے 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 دیبی سمیترا ہمارے کھے 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 دیبی سمیترا چار چار پھٹ چار چار ست جنی سکریت جائے ہیں ہمارے کل چار چار لالا بھائے ہمارے کل چار چار لالا بھائے شام گوڑ سندر جل جوری شام گوڑ سندر جل جوری مرم نرکھت مونی من چوری لئے ہیں ہمارے کل چار چار لالا بھائے ہمارے کل چار چار لالا بھائے گھر گھر اٹھ سو مچو ہے اوہدھ میں راجہ رانین بہودان دے ہیں راجہ میری بہودان دے ہیں ہمارے کل چار چار لالا بھئے ہیں ہمارے کل چار چار لالا بھئے ہیں ہمارے کل چار چار لالا بھئے ہیں ایک دیوش اوکاس دیجئے ایک دن کو اوکاس مہی دیجے ایک دن کو اوکاس مہی دیجے بھانو کے ہی میں آنند نئے ہیں اہمارے کل چاری چاری لالا بھائی اہمارے کل چاری چاری لالا بھائی رام بھدر چاری بڧھائی گاوات رام بھدر چاری بڧھائی گاوات نیت نو تن اور نیت نو تن اور اوکاس مہی دی جے نیت نو تن اور اوکاس مہی دی جے اہمارے کل چاری چاری لالا بھائی ہمارے کے لئے چاہتے ہیں ہمارے کے لئے چاہتے ہیں سوری نارائن بھگوان کی جائے کہا ایک دن کی تمہیں چھٹی دے دیجئے برمہ جی نے کہا ایک دن کی چھٹی لوگوں جیسے کل یہاں بجلی کرتی تھی پرسوں اس سے سب کچھ ادھیرا ہو جائے گا تمہیں تو مانتری ہو بھائی صاحب سوری نارائن نے کہا مجھے جانا تو ہے اٹھ سو مچہ جو بھگ کریے جانا تو مجھے ہے چھٹی دیجئے چاہے نہ دیجئے ابھی سربیس سے ریجائن کر جائے استیفاد رہنہ ہی کروں گا سربیس آپ کی جائے برمہ جی نے کہا تو کیا کروں ایک کام کیجئے میں اپائے بتاتا ہوں آج کل میں اجودھا جاؤں گا ایک بارہ بجے وہیں کھڑا ہو جائے گا میرا رتھ ایک مہینے تک کھڑا رہے گا چلے گا نہیں ایک مہینے کا دن ہوگا جہاں میں برا مت مانیے گا تک اچھا بابا ایسے کر لو ایسے کر لو بابا ایک مہینے تک دینے ہی رہے گا رات نہیں ہوگا سوریاستہ نہیں ہوگا چکا چک رہے گا ایک مہینے تک سوریاستہ نہیں ہوگا سوریاستہ نہیں ہوگا سوریاستہ نہیں ہوگا سب لوگ مری جائیں چلو بھائی ایک مہینے تک تھی دبری رام سوریاستہ نہیں ہوگا بھائی ہمارے بھوٹ پری لوگ کہیں گے دادا میں ایک مہینے تک Fire Original ایک مہینے تک اور سوریاستہ نہیں ہوگا سوریاستہ مہینے تک ایک مہینے تک دول جسل جو got afternoon کریں آنند ہو گیا ایک مہینے تک مجھا نہ چلتا رہا یہ ارتی ڈھرٹی دیکھیں ڈھرٹی دیکھیں ڈھرٹی دیکھیں ڈھوٹسو کا آنند ہو رہا ہے ایک ایک دوہیں پر بشار کرنا ہوں ڈھرٹی Requireش ڈھرٹی دیکھیں ڈھرٹی میں ڈھرٹی میں ڈھرٹی میں ڈھرٹی میں ڈھرٹی économique ڈھرٹیش کو دیکھیں بیاoi ڈھریریریری ننے نے 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 او رو ایک کہاؤں نی جے چوری او رو ایک کہاؤں نی جے چوری او رو ایک کہاؤں نی جے چوری سونو گیر جا آتی دریڑھ ماتی توری سونو گیر جا آتی دریڑھ ماتی توری کاغ پھوٹر شنگ امدو من جروب جانے نے کھو پرمانند پریم سک پھولے دریڑھ ماتی توری آج میں اپنی چوری کہہ رہا ہوں کہ دھرتی دیکھئے دھرتی آج اپنی چوری کہہ رہا ہوں رام جی کو دیکھ کر دھائری ٹوٹا دھرتی رام جی کے پاس چلی گئے بھوشنڈ جی کی ساتھ میں منش روپ میں آیا پرمانند میں گھوم رہا ہوں آنند ہو رہا ہے رام جی کا چھٹھی کا دن ہے میلا ہون سکھیا میلا ہون سکھیا سہے لاری میلی جلی چال ہوں سکھیا آج مورے رام جی کی چھٹھیا تیہوں پور سوہ رہ ہو سکھیا آج مورے رام جی کی چھٹھی تیہوں پور سوہ گاوا ہو سب میلے مانگر باجن بجاوا ہو باجن بجاوا ہو سکھیا جاگ ہو سب میلے رتیا سکل بیدھی مانگر ہو سکھیا جاگ تک بھوچ مانگر 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 نام مانگر 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 شکا بھرن پوچھن کرتے ہیں ان کا نام بھرت تاکر نام بھرت سوئی اے دیکھے لچھن دھام رام پریا سکل جگت یادھان گروب ششت تھیل آخا لکشمن نام ان کا نام دیکھے لکشمن یہ سبھی لکشنوں کے دھام ہیں رام جی کے پری ہیں سارے سنسار کے آدھار ہیں اور اُدھار ہیں چار گڑھین میں لکشن کے دھام ہیں رام جی کے پری ہیں سارے جگت کے آدھار ہیں اور اُدھار ہیں ان کا نام لکشمن ہوگا مہراج رام جی کے ساتھ سبھی بھومکاں میں رہیں گے یہ چار میں تو کھل کر رہیں گے بال لیلہ میں بیباہ لیلہ میں بن لیلہ میں اور رن لیلہ میں راج لیلہ میں بھی رہیں گے پر اُتھنے کم رہیں گے پر رہیں گے یہاں بھی چار لیلہ میں تو رہیں گے رہیں گے اور بن لیلہ کا رن لیلہ میں سمہار کریں تو راج لیلہ میں بھی رہیں گے ادھوٹ بالک ہے مہاراج اور جا کے سمیرن تیری پناسہ نام ستروہن بیت پرکاچ جن کے سمرن سے سترو کا ناس ہو جائے وہ نام ستروہن اب چندرکہ نامی نامی کلا چندرکہ اے نوہ دوہاں ایک سونے نیان بہت دوہاں ہے یہ بہت آنند ہو رہا ہے مہاراج اب دیکھیں پرمان دیکھیں نامی کلا کا ایرد ایہ انگرہ ایندو پرکاچا سوچت کرنا منوہ رہا سا موسیقی 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 مجھے میں انگرہ چندرمہ کا پرکاش چندری کا نوی کلا بھگوان کی با لیلہ میں نوی دوہے میں بہت آنم ہو رہا ہے ماں گوڑ میں لے کر کب ہوں چھنگ کب ہوں برپلے نا کب اوچھنگ کب ہوں برپلے نا ماں تو دلا رہی کہیں پریے لے لے نا ماں تو دلا رہی کہیں پریے لے لے نا کب ہوں چھنگ کب ہوں برپلے نا ماں تو دلا رہی کہیں پریے لے نا کب ہوں چھنگ کب ہوں چھنگ کب ہوں برپلے نا کبھی ماں تو دلوے لے تی بھی پالنے دے تی بھی دلار تی بھی پیارا پیارا چندرمہ ملا نا پرکٹے جہاں رکپچے چارو پورد چندرمہ ملا گئے ہیں ارے کاؤں سیلاں کے گھرد آجے سوہے رگھنندن ببوہا کاؤں سیلاں کے گھرد آجے سوہے رگھنندن ببوہا سوہے رگھنندن ببوہا للنا رگھنندن ببوہا سوہے رگھنندن ببوہا للنا رگھنندن ببوہا کاؤں سیلاں کے گھرد آجے سوہے رگھنندن ببوہا کاؤں سیلاں کے گھرد آجے سوہے رگھنندن ببوہا کاؤں سیلاں کے گھرد آجے سوہے رگھنندن ببوہا روچیر روچیر سوہے مدھر مدھر سوہے گائے گائے روچیر روچیر سوہے مدھر مدھر سوہے سوہے رگھنندن ببوہا کاؤں سیلاں کے گھرد آجے سوہے رگھنندن ببوہا مدھر موسکان سوہے کلکیل کان سوہے مدھر موسکان سوہے کلکیل کان سوہے ملوسکان سوہے کاؤں سیلاں کے گھرد آجے سوہے رگھنندن ببوہا مونی جن کے موڈ سوہے سادھک پرموڈ سوہے مونی جن کے موڈ سوہے سادھک پرموڈ سوہے گریدھر بیند آج رہو رہو نندن بھر ورہ پرموڈ سوہے رہو نندن بھر ورہ رہو نندن بھر ورہ ورہو سوہے آج رہو نندن بھر ورہو گوڑ بیہاری سرکار کی جہاں بیاپک براہم نیران جن نیرے گوڑ بیگت بینوڑ سوان پریم بھگتی بسے کاؤ سلیہ کی بہتو اب دشمی کلا کانتی اس دوہے میں گوڑ سوام جن تیرہ پنگتیاں لکھی ہیں بہت آنندہ رہا ہے بہت آنندہ رہا ہے ایک پنگتی آج کے پرتیوم نہیں میری پنگت میں ہے وہ اب نجانے کا حسائن کا سمپادن میں نہیں جانتا پوری صوبہ کا برنن ہے پر آنکھ کا برنن نہیں ہے اوہ چھوپائی مجھ کو ملی اور میں نے اس کو چھاپا اور پریم دارس جی نے بھی چھاپا ہے ایدھا میں بڑی صندر لگ رہے ہیں بھگوان آج بھگوان کا بھگوان کے بارہوں مہینوں کی جھاکی کا برنن کر رہے ہیں کام کوٹ چھو شام شریرہ نیل کنج بارد میں ایک کانت کا صوبہ کا برنن کیا نیل کمل دو نیان بشارہ نیل کمل دو نیان بشارہ بکٹ بھروکوٹ لٹکنی بر بھالا بکٹ بھے پوٹ لٹکنی بر بھالا بڑی صندر برنن ہم بھی سوچ رکھیں میرا عمرت مہتصو ہو رہا ہے اب 75 برس تو پورا کری رہا ہوں آپ لوگ کو پونے سے ابھی 50 برس اور جینے کا من ہے میں سوچ رہا ہوں کہ 75 برس جب میرا پرارم بھو 14 جنوری کو پندرہ جنوری کو ایوڈھیا میں بھوم پوجن کر کے ایوڈھیا میں بھی ایک آسرم بن جائے لادلے رام جی کا مندر بن جائے کوشلیہ جی کی گوڑ میں دسرت کوشلیہ جی کی گوڑ میں رام جی بھی راجیں آنند آئے بادرم کی میری اپاسنا بھی ہے تلسی پیٹ تو رہے گا سب تلسی پیٹ کہیں نام پر مندر بنیں گے لادلے رام جی کا مندر ایوڈھیا میں بنانے کا میرا من ہے اب بھگوان پورا کریں گے جب من ہے تو پورا ہوگا بڑے بڑے کاریاں پورے ہوگے تو بڑے ہوگا تو اتنا گھٹ رہا ہے رام چندرداز لگتا گوڑ سوام جی نے پہلے سے گھٹا کے رکھا ہے دشمی کلا بھگوان کی کانتی کانتی کا بارہ پانکٹیوں میں تیرہمت مہتو پھلسلوٹی ہے روپ سے کہیں نہیں سو جانے سپنے ہو جائے دیکھا بارہ مہینوں کا برنن کیا گوڑ سوام جی ایک برس کا برنن کریں رام جی کا بولے بھگو سر بھگوان کی جن ایک برس کا برنن نیل کم کوٹی کام کوٹی چھ بھی شام سرینا نیل کنج بار دگم عرون چرن پنکج نکھ جو کامالا دلانی بیٹھے جن مو ریکھ کولیس دھوج امکس سوہے نو پور دھولی سونی مونی من موہے گٹی کنکری اُدھر ترہ ریکھا نام کبھیل جان چی دیکھا پورا برنن ایک مہینے نیل کام لال چرن دیکھا چوٹھا مہینے نام کبھیل جان جے دیکھا نام کبھیل بھوش 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 چی مہینے بھوش 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 رام بھوش رام بھوش برششتھی جی طرف رہے ہیں اور برششتھی جی کا راج محل میں پرمیس نہیں ہو رہا ہے ایک دن اروندھتی مات آئی ہیں آسیس دینے دیر ہو گئی پہنکلی برششتھی جی نے کہا کہ کیوں دیر کر دیا کہا عوضیشک دوارے سکارے گئی ستگوڑ کے بھوپتی لینے کسی میں سبیرے سبیرے گئی تھی عوضیش کے دوار پر مہراج گود میں لے کر نکل کر آئے مجھے پرنام کرنے تو کیا ہو گیا اولو کی ہوں سوچ بی موچن سو تھگی سی رہی جین تھگے دھیک سی اس بالک کو دیکھ کر میں تھگی رہ گئی اور یہ اسے دیر ہو گئی تُلسی من رنجن رنجت رنجن نین سکھنجن جاتک سی اب کہتے کہتے برامت منا ہو رام جنداز کہتے کہتے سجنا نہ کہہ کر کہ ان کو اسطری بھاو آگیا سجنی سسی میں سمشیل اوبھے نو نیل سرو روح سے بھک سے ایسا رہا مانو چندروا میں مانو چندروا میں نیلے نیلے دو کمل کھلے ہوئے ہیں آری برششت جی نے کہا میں کیسے دیکھوں میں کیسے دیکھو ان کو برششت جی نے سرجو کے کنارے جا کر انجل چھوڑ دیا اور گانے لگے بہت للٹ آنند ہے آج کا گانے لگے مانو چندروا میں نیلے دو کھلے مانو چندروا میں نیلے دو کھلے بھوکست نیلے دو کھلے دو کھلے نیلے دو mانوber تغیرہ مانو چندروا میں نیلے دو کھلے پر بھوکست یا خلے دو کھلے دو کھلے ہیں ہ کے نامو چندرڑ بھوکست کرerer نیلے دو کھنسم کماریوں بہانا نہ بنا ہو ہو کونسینا کماریوں بہانا نہ بنا ہو نند مندی را گو جرا سامنے تو آ ہو میرے پیارے لانا جرا مند موسکار تم میرے نینوں کے تارے تم میرے نینوں کے تارے جن مانس کے ایک سہارے جن مانس کے ایک سہارے کروڑا نیدھان یونا مجھے ترسا ہو کروڑا نیدھان یونا مجھے ترسا ہو نند من من را گو جرا سامنے تو آ ہو میرے پیارے لانا جرا مند موسکار میرے را گو میرے را گو پیارے را گو پیارے را گو ہو نند من را گو جرا سامنے تو آ ہو میرے پیارے لانا جرا مند موسکار تم میرے من بن میں کھیلو تم میرے من بن میں کھیلو لالن میرا سب کچھ لے لو لالن میرا لال لجیل جرا نیدھان جرا ناچہ کے دیکھا ہو اللا لیے لجیل میعر ناچہ کے دیکھا ہو نند من تیرا گو جرا سامنے تو آ رام للا میرے سن مکھ آجا رام للا میرے سن مکھ آجا اپنا ہی مکر بدن دکھا جا گردھر کے دلار مجھے شگھ اپنا گردھر کے دلار مجھے شگھ اپنا اوہ ننے منے راگ جہرا رام للا میرے دعا اوہ میرے پیارے لانا جہرا بند مجھ سے کار آنند کر دی اب رام جینے کی لیلا کی آج رام جی کو ٹونا لگ گیا نجر لگ گئی سبیرے سے پراتہ کال ہی نجر لگ گئی دودھ نہیں پی رہے ہیں دودھ پیلایا جاتا ہے پرٹی کر دیتے ہیں ارنبھتی جی آئیں راج محلو داس آج انر سے ہیں بھور کے آج انر سے ہیں بھور کے پیپیت نہ نیکے رہت نہ بیٹھ ٹھانے پال نہ جھلاوت ہوں روات رام میرے روات رام میرے سو سوچے سب ہی کے آج انر سے ہیں بھور کے آج انر سے ہو گئے میرے رام جی رو رہے ہیں ہوں دیو تھا پوجہ نہیں کی دیو پیٹر گھر پو سر سر پو جی تلا تولیے تلا تولیے گھیں بے گی بولی گروہ کل گروہ چھوو ہاتھ ماتے ہاتھ یمی کے کون جا بولانے اچھا پاربتی جی کہا میں جاتی ہوں بولانے آئیں دیکھیں تو پاربتی جی کے دیور تو لگتے ہی ہیں آئیں سیدھے گھری آیا کہا سالے کیا کر رہو منتر جب کر کے رام جی کو ٹونے میں لگوا دیا چلو درسندو چلو کرو درسندو چلو جل دکھا میرے پاس کچھ نہیں رہے کھا ناتک مت کروں ہرا کچھ لے لوں سنت آئے گروہ کچھ ہرے نرشنبھ مانتر پڑھے جو سومیرت بھائی بھی کی آئے گردھو آرہی ام نماغ نرشنمہ آئے ہریڈ کشی بکچس تھر بیدارنا آئے تری بنبیا پکایے بھوٹ پریت کشات ساکنی ڈاکنی कیلنوں نموڑنا آئے ستم그렇د بھو سمسط روگان ہن ہنسر سر چل چل پل پل کمپ کمپ मھمپ ٹھوم ٹھونٹا हمپ ٹھوم ٹھونٹا مہارو جاپتہ سواہ چھوکیاں ارے رام جی کا ٹونا بھگیاں چکا چاہاں ماتھے ہاتھ گروہ جب دیو رام کی لکن لاغی اپنا چرن رام جی کی چھاتی پر رکھ دیجئے تو بششت جی نے اپنے چرن کا آگوٹھا رام جی کی چھاتی پر رکھ دیا وہی چن بن گیا بپرچرن دیکھت من لوگا بھولے بششتھ بھگوان کی جہ یہ بھاو میں اپنے منس نہیں کہہ رہا ہوں ایو جہاں ایک بہت اچھے سنت تھے ان کو بھگوات تاکچاتکار تھا نوگچیا کے پرمہنس جی انہوں نے یہ بھاو مکو بتایا تھا کہ بششت جی نے ہی بششت جی کا چرن ہی کاو سرلیا جی نے رام جی کے چھات میں رکھوا دیاں گوٹھا وہی چن بن گیا بپرچرن دیکھت من لوگا بھولے بششتھ آنند بردھن راگو سرکار کی کتنا آنند آرہ دیکھے بارہ بردھن کے کانتی آب آپ کو سنانا ہمیں جوٹسنا ڈیوٹسنا 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 بہت آنند یہی بھی دھی رام جگت پیٹو مات کوسل پورباز سکھڑا یہی بھی دھی رام رام جی کس کو کس کو سکھ دے رہے ہیں جگت کو پیٹا کو ماتا کو کوسل پوربازیوں سب کو سکھ دے رہے ہیں بھولیے بھکت بسر بھگوان کی ایک آدھشی کے دن چندرمہ میں جوٹسنا کرا ہی رہتی ہے شکرپکش کے ایک آدھشی میں آدھشی آنند آدھشی آنند لائیو چھنگ کبھون اوہ رامے کبھون پالنے گھا جن سب آنند کریں کوئی بھوزن نہیں لے رائے کارتسی مانار رام جی کو دیکھ ساپ آنند کریں جندرم جندرم چندرتمانی تینکہ حگت پرکٹ بھوانی رغپتی بیمکھ جتانے کری کوری کون سکے بھو بندھن چھوڑ آنند آدھشی آنند آدھشی آنند پریم مگن کاؤسلیا نشدین جاتن جان ست سنے بسمان کا بال چہریت کر دا اب بارہ ہوا دعا شری رام جی راگھو جی ہمارے ایک برس کے ہو گئے آج رام جی کا پہلا جنم دن منایا جائے گا پرثم برسگاٹ منایا جائے گی چار اور سے بڑھائیاں بج رہی ہیں بڑھائی بڑھائی ہو بڑھائی جنم دن کی تم کو جنم دن کی تم کو جنم دن کی تم کو امیتبار آئے جنم دل تمہارا ہم نار آئے جنم دل تمہا سدا ہم منائے جنم دل تمہا سدا ہم منائے جنم دل تمہا بڑھائی رگھ رائے جنم دن کی تم کو بڑھائی ہو بڑھائی ہو بڑھائی جنم دل تم کو بڑھائی ہو بڑھائی ایک بار جننی آنھو آئے ایک بار جننی آنھو آئے کرشنگار پل نہ پوڑھائے نجے کھل ایسٹ دےو بھگوان پوڑا ہے تو سیدھ پگوانا بڑھائی ہو بڑھائی جنم دن کی تم کو بڑھائی ہو بڑھائی آنند کر دیا ماتہ جینی کا آج راکھو تم کو بھوژ نہیں ملے گا پھلے رنگناتھ کو بھوڑ لگ جائے گا تب تم کو ملے گا رنگناتھ کو ٹھیک ہے بھگوان بنایا راگھا جی کو پالنے پر پاؤنها دیا گئی نوید چڑھایا بھگوان کو ننگ رنگناتھ جی کو تالا بند کر دیا سری کا دیکھ پرون تالا بند کر دیا سوچا کہ میں بیوستہ کرلوں دیو بجوے بھوجن کرنے آ رہی ہیں دیو بجوے ساب کی سب دیو بجوے آ رہی ہیں بھوجن کرنے سب یہاں بھوجن کریں گی سب بھوجن کریں گی رام جی نے کہا جنم دن میرا اور بھوجن کریں گے تالہ بند کا بند راگھو جی تالہ بند کا بند مندر میں چلے گے چھوٹا 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 بھالک پیارا پیارا جو گھرالی بالکپور پر لٹک رہے ہیں لالکپور پر اتنا سندھا لگ رہا مانو مانو آج بھونے گلاب کو چوم رہے ہیں ہاں دونوں ہاتھ دونوں ہاتھوں سے محجن کرنا پرارام کریں جھکے رام جی کے بال کھیر میں چلے گئے خیر والی کٹھوڑی میں اتنا سندھا لگ رہا جیسے سویت خیر جیسے یمنا جی آج یمنا جی کی دھارا گنگا جی میں آ رہی ہو ماتا جی نے سوچا دیکھا رنگناتھ جی نے بھگوان کا رنگناتھ جنم دن میرا اور بھکوشو کہ تم یہ کس چلے گا رنگناتھ جی نے کہا تم کون ہو رام جی نے کہا تم بتاؤ تم کون ہو کہ میں تو رنگناتھ ہوں بھگوان کا جانتے ہو تم رنگناتھ ہوں تو میں اچھنگناتھ ہوں اچھا میری ماں نے کب ہوں اچھنگ کب ہوں برپلنا کا میں بھوڑن میں کروں گا چھو جائے چھو جائے رنگناتھ جی کو سلا دیا اور راگہو جی بھوڑن کرنے لگے ماتھ جی نے آکے کی وڑا کھولا دیکھا تھی تو گجب ہو گیا رنگناتھ جی تو آنکھ بندھ کے سو رہے ہیں اور راگہو جی بھوڑن کریں اور پچاسو تھالی کھالی کر ڈالی سائکڑوں تھالی ماتھ جی رام للنا میرے راگھو للنا میرے مانڈر میں جیم رہے رام للنا رام للنا میرے راغوں للنا آج پلنا میں جھول رہے رام للنا سیحاں مندر میں جیم رہے رامللنہ سیحاں مندر میں جن رہے رامللنہ آہ پلنے میں جھول رہے رامللنہ آہ اینے میں جھول رہے رامللنہ مجھے مندر میں جیم رہے رام لے لے یہاں ہوں ہاں دوئی با لک دیکھا یہاں ہوں ہاں دوئی با لک دیکھا مٹی بھرم مور کی آن بھی شکا یہاں مندر میں جیم رہے رام لے لے لہ یہاں ہاں پلنے میں جھوڑ رہے رام لے لہ شریف ماتا جیسے یہ دو میری راگھوں دو روپ میں کسی آگے وہاں بھی یہاں بھی اور بھوزن بھی کر رہے سو بھی رہے دونوں کام کر رہے رہے شریف دکھر آوا ماتا ہی نیجا ادھوٹ روپ ادھوٹ روپ دکھا دیا رام جیسے یہ دیکھو میرا روپ ایک ایک روم میں کروڑا کروڑا بھرامان بھرامان بھگوان اب کیا ہو شریف شریف ماتا جی نے پورا روپ دیکھ لیا شریف 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 جگت پتا نجسط کری جانا جگت پتا نجسط کری جانا جگت پتا نجسط کر جانا جگت پتا کو میں نے اپنا بحلک مان لیا پریتی تیرہ ہمیں کلا ہو گئی تیرہ ہمیں دوہا بھی ہو گئی आप چودہ ہمیں دوہا अंगदा राम जी खेज आनंद कर है पारम मन हर चरीत या पार करत फिरत चार मन क्रम बचन अगो चहर जोई दश्ट रत चरे प्रहभों भोजन करते समय बुला रहें महराज नहीं आ रहे हैं नहीं आ हो तजबाल समाजा कौसल्या जी बुलाने जाती है का राजा बनके बूलाओग तब नहीं आंगा किता बनके बूलाते तो आ जाता है کورسلیا جی جا رہے ہیں میں کورسل دیس کی رانی کہا رانی اپنے گھر بنی رہو تھمک تھمک پر چلیں پر آئی نہیں آئے تب کورسلیا جی نے کہا اب میں رانی نہیں ہوں میں آپ کی ماں ہوں نگم نیتی شیو انتنا پا نگم نیتی شیو انتنا پا موسیقی نگم نیتی شیو انتنا پا نگم نیتی شیو انتنا پا پکڑنے کی نیتی شیو انتنا پا یہ دیکھے انگدا آنند آنند کر دیا انگدا آگا رام جی دھوسر دھور بھری دوسر سبج تو ہے یہ پھر دھوڑ بھرے کیوں کہ دیا اس کار سے سویم رام جی دھول سے بھرے ہی ہیں اور ماتا جی کے شریر پر بھی مٹھی دھول ڈال دی ماں بیٹے دونوں دھول سے لطفت مہراج ہنسنے لگے کیوں راگہ ہو آج اپنے ماں کے ساتھ دھولی کھیل دیا بھوپت بینتگوٹ بھٹا ہے آنند کر دیا بھوڈن کرت چپل چیتی توتا اسر پائے بھاج چلے کلکات مکدر ہودن نفتا اب پورنا 15 ماں دوحا بالچریت اتسرال سوائے شارد شیش شمب شتی بھگوان کا پتھی پوزن ہو رہا ہے سرسوٹی جی آئیں اکسر جان کرانے کے لئے شیش آئے پٹھی لے آئے پوری بہت پیاری پیاری وہ کھڑیاں لے آئے سرسوٹی پٹھی لے آئیں اور یہ کھڑیاں مٹھی ماتھی لائے اسی سے پٹھی پوزن ہوگا شنکر جی اچان کرانے کے لئے آئے شروطیاں آئیں آپ اکسر کا آکار پتھانے کے لئے اب رام جی پانچ برس کے ہو رہے ہیں چھٹے برس میں آ گئے ان کو یگیو پویت چاہیے جنیو چاہیے تو کہہ رہے ہیں ہماری اوڈھی میں گائے جاتا ہے ماتا کو سلیا جس کریں دے ہونا موری مئیہ مجھے کے جنیو دے ہونا موری مئیہ مجھے کے جنیو بینارے جنیو موری اوچھری جاتی بینارے جنیو موری اوچھری جاتی بے مجھے نہ پاؤں بے مجھے نہ پاؤں راجہ دیلی پ کی پانتی بے مجھے نہ پاؤں راجہ دیلی پ کی پانتی پھر گروہ جی سے کہا پیٹا جی سے دے ہونا موری بابا مجھے کے جنے ہو بینا رے جنے ہو موری اوچھ ری جاتی جے جے گائیے گائیے اپنے ہو موری اوچھ ری اوچھ ری بیٹھے نہ پاؤ راجہ رگو جی کی پاہتی بیٹھے نہ پاؤ راجہ رگو جی کی پاہتی ڈے ہون گرو بابا مجھے کے جنے او دے جنے او مرے بابا مجھے کے جنے او ڈے نہ رے جنے او مری او چھری جاتی بینا ڈے نے او مری او چھری جاتی بیٹھے نہ پاو بابا عججی کی پانتی دے بیٹھے نہ پاو بابا عججی کی پانتی دے بھائے کمار جب ہی سب بھراتا ہی دین ہے جنیو گرو پی تو ماتا دین ہے جنیو گرو پی تو ماتا یہ پورنا یگیو پی دھارہ بھگوان کو گرو گرہ گئے پڑھن رہو رائی تھوڑی ہی کال میں ساری بھگوان رام کو آگئی یہ تو لیلہ تھی بلا آتی بلا بھی رام جی کو پرابت تھی کی تو کور بشوامیتر نے اپنا ابھیمان دور کیا الپکال بیجیہ سب آئی میں بلا آتی بلا بھی آگئی جو آگے بشوامیتر جیدیں گے ڈھنشت سوہا دیکھت روپ چڑھا 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 ہاتھ میں سندر ڈھنشت مال بھگوان لیا ہے بہت سندر بلند ہے جن بیتھن جن بیتھن بیہریں سب بھائی تھکت ہوئیں سب لوگ لگائی جن جس گلی میں چاروں بھائی جاتے ہیں سارے لوگ اور لوگائیاں سب ہو جائیں راگو جی کی ستھکی توکر پروکونی ہالے لگتے ہیں بہت آنند ہوڑا پورنا اب پورنا مرتا سولہ ہمیں کلا اور یہ سولہ ہوا دو ہاں بند سخہ سب لیں بھولائی بند مرگیاں نے تو کھیل نہیں جائی بند سخہوں کو بھولا لیتے ہیں بند میں مرگیاں کھیلتے ہیں آنند کرتے ہیں اپا میں مرگ پا میں مرگ مار ہی جی جانی دین پرتی مرپا ہی دکھاؤ ہی آنند ہی پا میں مرگ مارتے ہیں یہاں یہاں کرتے 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 بہولم سے کرتے میں ہوا جو پوچھتر کرنے یوگ ہیں راوڑ نے بڑے بڑے راکشس بھیجے ہیں مرگ روپ میں ساب راکشسوں کو جو مرگ روپ میں تھے سب کو رام جی مار کر جے مرگ رام بان کے مارے تیتن تجی تو روک سیدھاری تاب دیو دیو لوگ چلے گئے جائے ہو گیا پورنا مرتا آنند ہو رہا ہے جائے ہو اور ڈیبی آنند کر رہے ہیں بھگوان انجاز سکھا سنگ بھوجن کریں ماتا پتہ کی آگیاں کا انسرن کرتے ہیں بہت آنند کر رہے ہیں پراتکال اٹھکے رگھونا تھا مات پتہ گرونا ہوئے ماتا دیر تک نہیں سین کرتے پراتکال اٹھکا ماتا پتہ کو پرنام کرتے ہیں ڈیبی آنند کر رہے ہیں ڈیبی آنند کریں آنند کریں ڈیبی 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 آنند کریں شریف سیتا رام پولی راگویندر سرکار کی شریحانوان جی مہاراج کی لادلے راگو سرکار کی گردیو حکوان کی جے جے شریف سیتا رام آج وہ جو گردیو کے مخاربند سے ہم سب نے ایسا کہا جاتا ہے چندرمہ میں امرت ہے لیکن اس چندرمہ کے امرت کی انہوں ہوتی ہمیں پرتکش نہیں ہوتی ہے لیکن دھن ہے پوچھے گردیو کی بانی جو رام چندر جی کے اندر جو امرت بھرا ہوا ہے ہم کے لیلاؤں میں جو امرت بھرا ہوا ہے اس امرت کا پرتکش ہم سب کو رسپان کرا رہے ہیں ایک بار جوڑدار تالیوں کے ساتھ ہم سبھی لوگ پوچھے گردیو کے چرنوں میں بھرنام کریں اپسٹھت شردھالووں سے ایک میری پرارتھنا ہے ایک آگرہ ہے آپ جب پوچھے گردیو کے درشنار آواز پر آتے ہیں تو وہاں آپ سبھی سے آگرہ ہے کرپیا ساڑھے دس بجے کے پورو کوئی بھی نہ پڑھا رہے ہیں پوچھے گردیو اپنے نتی نیم میں ہوتے ہیں دو لاکھ رام نام کا جب پرتن کرتے ہیں ایک آگرہ ہے جو بھی لوگ درشن کرنے آئے ہیں وہ ساڑھے دس سے ساڑھے گیارہ وجہ کے سمیں کو دھیان میں رکھیں ساڑھے دس وجہ سے لے کر ساڑھے گیارہ تک کی پدھاریں ساڑھے گیارہ کے بعد بھی کسی کو بھی وہاں پر پدھارنا نہیں ہے کسی کو کشن نہیں کرنا ہے اس ناتے آپ سبھی سے آگرہ کرپیا سمیں کا دھیان آپ سبھی لوگ عوشے رکھیں گے جو بھی لوگ دکھشا پرابت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی سمیں کے مدھے وہاں آواز پر پدھاریں گے ایک اور سوچن آپ سبھی کے لیے ہے کہ باہر پوچھے گردیو کے ساہتیوں کا کیندر لگا ہوا ہے وہاں جا کر آپ پوچھے گردیو کے آج کی آرتی کے لیے ہمارے بیچ مہنوبہوں کے اوبستیتی میں ایک بار سمچالک مہدے سے آگرہ کروں گا کرپیا سمانت آتیتھیوں کو منچ پر آمن پرت کریں میں نیویدن ہمارے یہاں آئے ہوئے اکتی اتر ممبئی کے سانسط آدھرنی گوپال سیٹی جی گنشا مدوے جی پورو ویدان پرشت سدس بریج موہن پانڈے جی ناو بھارت سمچار کے سمپادک چننو بھائی ہتیش حگروال جی کساب جیسے آتنگوادی کو ننے پکڑا تھا سمسیر یادو جی مہا سچیو تھانے سہر جیلہ بھاچپا اینن پانڈے جی ڈالمیا کولیج کے پرینسپل آنندوے جی راشتی پروکتہ سیو سنا اوڈو ٹھاکرے گت ونیتا گھاگ جی پورو نگر شیو کا مِتھلے جھا جی جگدی سو جا جی دھنیوات موسیقی 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 موسیقی